بھارت کو انتہائی مطلوب سکھ رہنما گربتون سنگھ پر انہوں نے کہا ہے کہ پوری سکھ قوم بھارت سے آزادی چاہتی ہے بھارت سے آزادی کے لیے ایک سے ڈیرٹ لاگ سکھ اپنی جانے قربان کر چکے ہیں ہردیب سنگھ نیجر کو بھارت کے اشارے پر گولیاں ماری گئی انہوں نے کہا ہے کہ کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹرڈا نے سکھوں کی اپنی آواز بلند کرنے کا حق تسلنگ کیا ہے سکھ رہنما نے کہا ہے کہ برطانوی وزیراعظم ہندو کمیونٹی کی نمائندگی کر رہی ہیں برطانوی وزیراعظم کے عہدے پر فائز شخص کو کسی ایک مصب کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے گربتون سنگھ پنیو نے کہا ہے کہ خالستان کی تحریک کا دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں انتہا پسندی کا مطلب تشہدد نہیں دہشتگردی کا مطلب تشہدد ہے میں خود کو سیاسی انتہا پسند سمجھتا ہوں لیکن ہم تشہدد کا استعمال نہیں کرتے انہوں نے کہا ہے کہ جسٹن ٹرڈا نے وازیہ کر دیا کہ کسی نے کینڈا میں تشہدد کیا تو اسے دیکھ لیں گی گربتون سنگھ پنیو نے کہا ہے کہ ہم ڈیڑھ عرب افراد سے جنگ نہیں جیت سکتے اس لیے سیاسی راستہ اپنایا بھارت میں خالستان کے لیے آواز اٹھانے والوں کو دہشتگردی سور کیا جاتا ہے